نمازکار سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم ظاہر ہے میں اس خاص سیگمنٹ میں بات کریں گے مکھے انتر راشترے اور راجے کی کچھ خاص خبروں کی اس کے علاوہ سماچار پتر کے پرمک خبروں پر نظر ڈالیں گے اور بتائیں گے آپ کو آج کیا خاص ہے سمپادی کے پرشت پر انتر میں ایک روچک جانکاری بھی آپ کو بتائیں گے تو بنے رہیے کارکرم کے انتر تک چلیے شروعات کرتے ہیں کچھ اہم انتر راشترے خبروں سے چین کے راشترپتی شی جن پنگ نے سینہ کو اپنے ہتھیار مورڈنائز کرنے کا آدیش دیا ہے چینی میڈیا گلوبل ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق شی نے یہ آدیش سیچوان پرانت میں ائر فورس کی ویسٹن تھییٹر کمانڈ کی نگرانی کے بعد دیئے افغانستان میں دو سال پہلے تالیبان کے ستہ پر قبضے کے بعد سوموار کو پہلی بار امریکہ اور تالیبان کے ادھیکاریوں کی قطر میں ملاقات ہوئی اس دوران امریکہ نے افغانستان میں ان پالیسی کو بدلنے پر زور دیا جن کے ذریعے تالیبان ہیومن رائٹس کو ختم کرنے کے ساتھ محلاؤں پر پابندیوں کو بڑھاتا جا رہا ہے پاکستان میں رویوار کوہ بمویس فورٹ کی آئیسس یعنی اسلامک سٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے اس آدمگھاتی حملے میں تیس بچوں سہید قریب چوون لوگوں کی موت ہوئی تھی وہیں چار سو سے زیادہ لوگ غائل ہوئے تھے خیبر پختونخوا راجو کے باجوار میں زمیت علیمہ اسلام کی ریلی کے دوران یہ حملہ ہوا تھا ریلی میں قریب چار سو لوگ موجود تھے اب بات کرتے ہیں راشتر خبروں کی مہراشتر کے تھانے میں سمریدھی ایکسپریس ہائیوے پر سوموار دیر رات حادثہ ہو گیا شاہپر کے پاس سرلامبے میں ہائیوے پر پل نرمان کے دوران ایک گرڈر لانچنگ مشین گرنے سے سترہ مزدوروں کی موت ہو گئی ہے کانگرس نیتا راحل گاندھی منگلوار آج صبح دلی کی ازاد پر منڈی پہنچے یہاں انہوں نے سبزیوں اور فلوں کے بڑھتے داموں کو لے کر وکریتاؤں سے بات کی اور ان کی سمسیائیں پوچھی اس دوران دکاندار انہیں گھیرے دکھائے دیئے ہریانہ کے نوہ میں وشو ہندو پریشت کی برچ منڈل یاترہ کے دوران ہنسا اور بوال کے بعد تناو بنا ہوا ہے نوہ میں دو دن کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے حالات پر کابو پانے کے لیے پورے علاقے میں پیرا ملٹری کی تیرہ کمپنیاں تینات کی گئی ہیں ادھر نوہ سے سٹے راجستان کے بھرت پر میں بھی الیٹ جاری کیا گیا ہے یہاں کے چار علاقوں میں بھی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں ہیماچل کی کچھ خاص خبروں کی ہیماچل میں بھاری بارش سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کیندری سڑک پریوہن ایوام راج مارگ منتری نتنگٹکری منگلوار صبحے کلو پہنچے بھنتر ہوای ایڈے میں نتنگٹکری کے سواگت کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ موجود رہے ہیماچل پردیش کی کئی بھاگوں میں تین دن بھاری بارش کا الیٹ جاری کیا گیا ہے موزم ویجیان کے اندر شملا کے انصار راج کے کئی بھاگوں میں سات اگست تک بارش کا دور جاری رہنے کی سمبھاونا ہے راج کے کئی بھاگوں میں تین چار وہ پانچ اگست کو بھاری بارش کا یلو الٹ جاری کیا گیا ہے وہیں آج راجتھانی شملا وہ آسواس بھاگوں میں ہلکی دھوپ کھلنے کے ساتھ بادل چھائے ہوئے ہیں ہیماچل پردیش میں گاؤں اور قسموں کی پرشاسنک سیمائے اگلے پانچ مہینے تک فریز رہیں گی جلو اپمنڈلوں، تحصیلوں، اپ تحصیلوں، وکاز کھنڈوں اور وارڈوں سے بھی چھیڑ کھانی نہیں کی جا سکے گی جنگرنہ کے پورا ہونے تک ان کی حدوں میں فیر بدل نہیں ہو سکے گا راج سرکار نے یہ سمیں سیمہ ایک جنوری دوہزار چوبیس تک کے لیے بڑھائی ہے جبکہ پہلے یہ ایک جولائی دوہزار تیس تک ہی تھی پردھان سچے مکہ منتری بھرت کھیڑا نے اس کی عدیسوش ناجاری کی ہے راج میں جنگرنہ دوہزار اکیس کا کام کووڈ کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں سمچار پتر کی پرمک خبروں کی ہماشل کے راجپال شپرطاپ شکل نے کہا ہے کہ ودیارتیوں کے پریشرم سے کل کا بھارت بنے گا ابھی بھارت وشو کی پانچوی سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے ہریانہ کے نیو میں سوموار کو وشو ہندو پریشد اور ماتری شکتی درگاوہنی کی طرف سے نکالی جا رہی برج منڈل یاترہ کے دوران بوال ہو گیا دو گٹوں میں ہوئے ٹکراو کے بعد تین درجن سے زیادہ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہماشل سرگار نے سوموار شام کو پرشاسنک فیر بدل کرتے ہوئے آٹھ آئی ایس ادھکاریوں کے کاریبھار بدلے ہیں اور سولہ آئی ایس افسروں کا تبادلہ کیا ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سمپادکی اپریشت پر ویجن کی منادی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے لیے ساجو سمان کی ضرورت ہے اس لئے کو آپ ویجن کی نئی پرک شیرشک کے ساتھ سمپادکی اپریشت پر پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ایشونی مہاجن دوارہ لکھا گیا لیک آن لائن کھیلوں پر جی ایس ٹی ہے سہی قدم کشن بشہری دوارہ لکھا گیا لیک پراکرتک کہر کو راشترے آبدہ گھوشت کریں اور چلکوں کی چھابڑی میں پی اے صدھار دوارہ لکھا گیا لیک راشترے ہیت کا سوال آپ سمپادکی اپریشت پر پڑھ سکتے ہیں اور اب انت میں ایک روچک جانکاری یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلے کے سمیں میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوتی تھی ستیوک اور دوپریوک کی بات کریں تو اس سمیں میں انسان کی عمر دو سو سال تک ہامتی تھی لیکن کلیوک کی بات کریں تو اب لوگ ستر سال بھی جی لیں تو بہت زیادہ ہے اگر کوئی اسی سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو مان لیتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی جی لی لیکن ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ جیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جاپان کے اوکیناوہ میں جہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں لوگ اپنی پوری زندگی جی کر ہی سورگ سے دھارتے ہیں شاید آپ نے بھی اوکیناوہ آئیلنڈ کا نام سنا ہوگا ڈیلی سٹار کی ریپورٹ کے مطابق ڈریو بنسکی نام کے امریکن نے اس جگہ کا دورہ کیا اور وہ لوگوں کی عمر کے بارے میں جان کر دنگ رہ گیا ویسے تو اگر کسی کی عمر 87 سال ہے تو اسے اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ مان لیا جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اوکیناوہ میں مہیلاؤں کی عوصت عمر ہی 87 سال ہے سال 2020 کی جنگرنا کے مطابق یہاں پرش 80 سال جیتے ہیں جبکہ مہیلائیں 87 سال تک جیتی ہیں کئی گھروں میں کوئی نہ کوئی صدسیا سو سال کا یا تو ہونے والا ہے یا تو اس سانکڑے کو کروس کر چکا ہے ظاہر ہے میں آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے دیوے ہماشل ٹی وی